بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ کیسے ہیں جی آپ ساتھ امید ہے خیریہ سے ہوگی میں ہونوشین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تا کچن سٹوری آج میں منا رہی ہوں چکن پکا ملائی بوٹی میکرونی سب سے پہلے ہم انڈے لے لیں گے ان کو ہم پوائل کریں گے اور یہ ایک سوس پین گیا ہے اس پہ میں نے پانی ایڈ کر دیا ہے انڈے ایڈ کرتی ہوں ساتھ ہی اس کے اندر میں تھوڑا سا سالٹ ایڈ کر دوں گی اور تقریباً ٹین مینٹس کے لیے ہم ان کو اوپلنے دیں گے اچھا جے انڈا کو پکتے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں تو میں فلیم آف کرتے ہوں اور ان کو نہ تھنڈے پانے سے گزار کر میں چھیل لیتی ہوں یہ دیکھیں چکن تکا ملائی بوٹی کی میری ایشن میں نے آپ کو بتائی تھی نا تو یہ ہم اب ریڈی کرتے ہیں فلیم آن کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اپنی پیار ہی سی باک لیتی ہوں میں اوئل ایڈ کروں گی اس کے اندر تقریباً میں ہاف کپ سب سے پہلے اس کے اندر میں ایڈ کروں گی سپرینگ گونیاں کا وائف تبالا پاٹ تقریباً ہاف کپ اس کو ہلکا سا پائی کار لیتی ہیں کلر میں ہی اس کا چینج ہونا چاہیے لیسن کی پیسٹ اس کے اندر میں لیا ہوا ہے وہ اس کو میں کور کرتی ہوں اور اس کی فلیم جو ہے نا وہ میں سلو کر دیتی ہوں اور اس کو میں تقریباً بس بارہ منٹ کے لیے پکا لوں گی لو فلیم پر ٹھیک ہے اچھا جی اس کو پکتے ہوئے تقریباً ساپ منٹ ہوئے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کو بھی ہم اچھی طرح سے بھون لیتے ہیں تو اس کو پھر سے میں کور کر دیتی ہوں اور لو فلیم پر اس کو میں پکاتی ہوں تقریباً پانچ منٹ اور اس کو پکتے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو دیکھتے ہیں بھون چکی اچھی طرح سے یہ اب فلیم اس کی میں سلو کرتی ہوں اس پہ ہم ویجیٹیبلز ایڈ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں گاجے قریباً ڈیڈ کپ شیملا میرچ قریباً ڈیڈ کپ اچھا جی بندگو کے لیے ہی ہے میں نے یہ بھی تقریباً ڈیڈ کپ ہے بندگو بھی تو مجھے پکت ہی اچھی رکھتی ہے میکرونی اس کے اندر فور ٹیبل سپون اس کے اندر جائے گا دھنیا اچھا جی اس اسٹیج پہ چاہینا تو آپ آلو کے چپس بھی بنا کے اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں وہ بھی بہت مزے کے لگتے ہیں ون ٹیبل سپون جو ہے وہ چائنی سالٹ جائے گا اس کے اندر چائنی سالٹ سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا جو ہم نے مسالہ ریڈی کیا تھا زیرے اور سابت دھنیا سے جن کو ہم نے ڈرائی روزٹ کیا تھا ون ٹیبل سپون اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے بہت مزے کا فلی بناے گا اس کے ساتھ اتنی مزے کی خوشبو ہے اس کی میں آپ کو کیا بتاؤں بلیک پی پر جائے گی اس کے اندر ون ٹیبل سپون تو یہ میرے پاس ہے املی جنجر سوس ہاف کا پیٹ کرتی ہوں میں تو چلیں جی فلیم اس کی کرتے ہیں تیز اور اس کو مکس اپ کرتے ہیں اچھے طرح سے کیا ہی بتاؤں میں آپ کو اتنی مزے کی خوشبو آ رہی ہے اچھا چکن تو ہمارا کوک ہو چکا ہے اور یہ ویڈیٹیبلز جو ہیں ان کو ہم نے اتنا نہیں بتانا تو قریباً دو منٹ کے لیے اس کو میں دھونکے تو فلیم آف کرتی ہوں تو دو منٹ ہو گئے ہیں اس کو تو میں اس کی فلیم آف کرتی ہوں تو کور کرتی ہوں اس کو میں تو جناب یہ ہمارا چکن تکا ملائی بوٹی گریوی ریڈی ہے میکرونی کے لیے تو جی ایک اور پوٹ میں نے دے لیا ہے اور اس کے اندر میں نے کھلا پانی ایڈ کر لیا ہے ای ٹھنک میرا کیمرہ ذرا ٹھیک نہیں ہے میں اس کو ذرا اوپر کرتی ہوں جی تو اب میرا کیمرہ ٹھیک دکھا رہا ہے ٹو ٹیبل سپون اس کے اندر میں سالٹ کروں گی ساتھ ہی اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی اویل تقریباً ٹو ٹیبل سپون اویل ایڈ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ پاسٹا یا میکرونی جو بھی ہو وہ آپس میں چپکتا نہیں ہے تو اس کو کرتی ہوں کور فلیم اس کی جو ہے وہ تیز ہے وائل آنے شروع ہوگا تو اس کے اندر ہاں میکرونی ایڈ کریں گے اچھا جی پانی جو ہے بوائل ہونے لگ گیا ہے یہ دیکھیں اب اس سے سٹیٹ پینا یہ دیکھیں دو میں نے پیکھ لیا ہے تو اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں تو جی ایڈ کرتی ہوں تو جی اس کو اچھی طرح سے میکس کرتی ہوں میں اور اس کو میں تقریباً فائف منٹس کے لئے بوائل کر لیتی ہوں تو ماشاءاللہ سے یہ ہو گیا ہے تو اس کو اتارتے ہیں تو اچھا جی فلیم اس کی میں اوپ کرتی ہوں اور اس کو کھڑے پانی سے بزار لیتی ہوں پھر سے فلیم اون کرتے ہیں اور اپنا پیارا سا پوٹ رکھتے ہیں اب ہم کرتے ہیں اسیمبلنگ چکن تک کا ملائی بوٹی بھی ریڈی ہے میکرونی بھی ہماری اوپل چکی ہے جی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے گوڑ لوکنگ ہے تو ایڈ کرتے ہیں فلیم جو ہے وہ فلو ہے تو چلیں بسم اللہ رحمان واہین ایڈ کرتے ہیں اپنی میکرونی اور یہ جو انڈے میں نے بوائل کیے تھے اس میں سے میں نے جو ایگ یوک ہوتی ہے وہ میں نے نکال دی ہے مجھے اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا تو چلیں ایڈ کرتے ہیں اچھا میکرونی کو نا میں نے پانی میں ہی رہنے دیا تھا تو تو جی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میکرونی کیسے ڈالنی ہے تو میرا ہاتھ ہل گیا میس ہیپ ہو گیا اور میکرونی تھوڑی سی گر گئی تھی تو میں آپ کو بتا رہی تھی پانی میں ہی رہنے دیتی نیم گرم پانی میں تو چلیں جی سارے میں نے ایڈ کر لی اور اس کو مکس کرتے ہیں تو جی اس کو میں نے بہت اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور فلیم اس کی جو ہے نا وہ میڈیم ہے دیکھیں ماشاءاللہ قسم سے بہت بھوک لگ رہی ہے وہ مسالہ دیکھیں اور میرے موہ میں تو پانی آ رہا ہے اس کو میں کور کر دیتی ہوں لو فلیم پہ پانچ منٹ کے لیے دو سے دیم منٹ ہو چکے ہیں فلیم میں اوپ کرتی ہوں اس کی اور ہلاتے ہیں اس کو لوکنگ چیک کریں ماشاءاللہ سے تو چلیں اس کو بھی شاوٹ کرتے ہیں تو دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کتنی مزے کی ہماری چکن تکاملائی بوٹی میکرونی ریڈی ہے تو تھوڑی سی پریزنٹیشن میں نے کی ہے ایک بھی سجاہ دیتے ہیں اوپر اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر کیچپ کا بھی انٹ پہ یوز کر سکتے ہیں تو کیسے لگی میری ریسپی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو میرے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب کیوں نہیں کیا جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھیں اور میری ویڈیو کو لائک کریں تھینکیو جزاک اللہ اللہ حافظ